موسیقی 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 سان پہنچھا رہا سابق صدر کل طلب ادھر آصف زرداری نے نیو آک فلیٹ کی انکوائری پر جواب کے لیے نیب سے ایک ماہ کی محلت مانگ لی دوسری جالب شرجیل میمن غیر قانونی رکوم سے پلات خریدنے کے کیس میں نیب راولپنڈی میں پیش ایک گھنٹے تک پوچھ کچ سوال نامے کا چالہ دن میں جواب دینے کی ہدایت آج تاریخ کی کرپترین حکومت ہے 20 ہزار ارب سے زائد کے سکینڈلز پر نیب کیوں خاموش ہے شاہد خاقہ نباسی کا کہنا ہے نیب کے ہوتے ہوئے ملک ترقی نہیں کر سکتا نیب کو حکومت کی کرپشن بچانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جو وزیر نکالے گئے ان سے کیے گئے فیصلوں کا کون پوچھے گا سابق وزیراعظم الین جی ریفرنس میں احتساب عدالت پیش ہوئے پیک کے دو مہینوں کے علاوہ دس ماہ میں تیس فیصد اضافی بجلی کا جواب کون دے گا وزیر طوانائی حماد اظہر کا شاہد خاکہ نباسی کے بیان پر رد عمل مزید بولے نون لیگ کی حکومت نے چھبیس ہزار میگا وارٹ بجلی کے مہنگے معاہدے کیے ملکی وسائل چھوڑ کر درامدی فیول پر پاور پلانٹس لگائے تمام سوالوں کا جواب دینا پڑے گا نون لیگ میں بستند کا موسم ہے چچا اور بھتیجی میں پیچا چل رہا ہے ایک دوسرے کی گردی کاٹ رہے ہیں مریم نواز شاہی محل تک محدود ہو رہی ہے فردوس آشق آوان کا کہنا ہے قانون کی عملداری بلا تفریق احتساب اور یکسہ ترقی سے اپوزشن کی نیندیں حرام ہو چکی وزیر آزم عمراند خان کا ترقی کا روڈ میپ ساری اپوزشن کے لیے کاؤنٹ ڈانٹ ثابت ہوگا آرمی چیف جنرل کمر جاویر باجبا سے آزربائی جان کے سخیر کی الویدائی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی اور خطے کی سیکیورٹی صورت حال پر تبادلہ خیال افغان امن امل دو طرفہ تعلقات اور دفاعی تعاون پر ماتشیت ہوئی آرمی چیف نے آزربائی جان کے سفیر کا پاکستان کے لیے خدمات پر شکریہ ادا کیا بلوچستان نے سندھ پر پانی چوری کا الزام لگا دیا لیاقت شہوانی کی حب ڈام سے سندھ کا پانی روکنے کی دھمکی کہا سندھ بیس سال سے بلوچستان کے حق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے سندھ کی وجہ سے بلوچستان کو ستتر ارب کا نقصان ہو رہا ہے وزیراپاشی سندھ سوہیل انورسیال نے بلوچستان حکومت کا الزام مسترد کر دیا کہا بلوچستان حکومت کے ترجمان عرصہ کی زبان بول رہے ہیں لاہور ہائی کوٹس کے نائے چیف جسٹس جسٹس محمد امیر بھٹی نے حلف اٹھا لیا گورنر ہاؤس میں گورنر چودری سرور نے نائے چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹس سے حلف لیا وزیراعالہ پنجاب اسمان بزار نے بھی تقریب میں شرکت کی جسٹس محمد امیر بھٹی کو منصب کا حلف اٹھانے پر مبارک بات پیش کی گئی کراچی میں مویشی مندیوں میں جانوروں کی قیمتیں آسمان پر مویشی مندیوں کے چکر لگانے والوں کو سستے جانوروں کی تلاش پشاور کی مویشی مندیوں میں خریدار نہ ہونے کے برابر کوئیٹہ کے مرکزی مویشی مندی میں صوبے سے جانور لائے گئے مگر بیوپاریوں کا سہولیات نہ ہونے کا شکوا اور پاکستان کے خلاف ونڈے سیریز سے قبل انگلینڈ کو دھچکا انگلیش ٹیم اور مینجمنٹ کے ساتھ ارکان کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا کپتان ان مارگن سمیت تین کھیلاری اور چار آفیشلز شامل انگلیش کرکٹ بورڈ کے مطابق پاکستان کے ساتھ سیریز شیڈول کے مطابق ہوگی اٹھارہ رکنی نئی ٹیم کا اعلان بھی کر دیا بینڈ سٹوکز خیادت کریں گے اتنا بڑا نیٹورک جو ہے اس کو ایکسپوز کیا میں آپ کو یقینین یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک جو نیکسس ہے جس کی کچھ تفاصیل آپ کو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے جس میں آپ کو بڑے واضح طور کے اوپر نظر آئے گا کہ جو اکاؤنٹس ہیں جو لوگوں کے نام ہیں دہلی سے جن بینکس سے ذریعے وہ پیسے ٹرانسفر ہوئے یہ تمام تفصیلات بھی آپ کے سامنے آئیں گی سو کابینہ نے بڑی اس کے اوپر تسلی کا اظہار کیا ہے اور یہ کلبوشن جہادیو کے بعد دوسرا سب سے بڑا دہشتگردی کا نیٹورک تھا انڈیا کا جو پاکستان میں ایکسپوز ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے الحمدللہ بلوچستان میں بھی جو بھارت کی ایک ٹیررزم نیٹورک تھا اس کو بڑی کامیابی سے توڑا ہے اور جو بھی اس میں لوگ ملوث ہیں ان کو بھی ہم نے کافی حد تک اپریہنڈ کر لیا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو ایک امن و امان کے سیچوئیشن ہے اس میں بہتری آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کوئی بھی بتاتا چاہوں کہ جو بلوچستان میں وزیراعظم صاحب نے جس طرح سے کل اعلان کیا ہے کہ جو ناراض بلوچستان کے یا کومپرست تھے جو برہراست لنکٹ نہیں تھے ہندوستان کے ساتھ جو تو ہندوستان کے ساتھ لنکٹ تھے اور ٹیررزم میں ملوث تھے ظاہر ہے ان کے لئے تو کریٹیریا اور ہوگا لیکن جو ناراض لوگ ہیں یا جو اپنی کچھ اور سیاسی مسائل کی وجہ سے جو ناراض تھے ان کے ساتھ مذاکرات کے لئے باتچیت کے لئے ایک بقاعدہ پلان کے اوپر کام شروع کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان جلد جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے گا